اسلام علیکم کی ایچ ای نیوز کے ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالوحاب اور جو اسٹوری آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹوری ایک دلچسپ ہے جس کا مضمون ہے سادہ اور کامیاب آدمی کے راست اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری ٹاوٹ پر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں کامیاب زندگی گزارنا دنیا میں آنے والے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کچھ لوگ اپنی محنت اور لگن کے سبب کامیابی کو پا لیتے ہیں جبکہ کچھ حالات کو کوستے ہوئے ناکام زندگی گزار کا چلے جاتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر خود سے رہیں بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ناکامی کا سامنا کرتا ہے آخری و کامیابی کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق رضا الہی کا اصول ضروری ہے جبکہ دنیا وہ کامیابی بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کار آمد ہونے ہی سے ممکن ہے ہم اگلی سطور میں سادہ اور کامیاب زندگی گزارنے کے چند محرکات کو دیکھتی ہیں بحث سے اشتناب کیا جائے کسی دانا کا قول ہے کہ تم زندگی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو مگر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے آزادی اظہار کا مقالمہ کسی بھی معاشرے کی فکری آزادی کے لیے نیادی اہم ہوتے ہیں تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ پیرائے بات کریں مقاملے کو مجادنے میں بدلتے دیر نہیں لگتی اکثر و بیشتر گلی محلے و بزار کی ٹکری پر کھڑے تین چار بزرگ یا نوجوان کسی نہ کسی چیز پر لاحاصل بحث کرتے ہوئے دیکھ کے جا سکتے ہیں بظاہر ضروری نظر آنے والی ان مصابت کی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں بہتاشا نقصان ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ایسی بحث کرنے سے گریز کیا جائے جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو آپ اس چیز کے متعلق سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں کیونکہ ایسی بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا صرف وقت کا ضائع ہوتا ہے ایک کامیاب شخص بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا پیش قیمتی وقت غیر ضروری چیزوں اور بیکار کی باتوں میں ضائع نہ کیا جائے سادہ اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بیکار بحث میں پڑھنے کی بجائے مصبت سرگرمیوں میں وقت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا ہر کام خود کیا جائے اگر بغا اور جیزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب ترین لوگوں میں ایک صفت یہ بھی ہے ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں خود تاریخ کے سب سے عظیم اور کامیاب ترین انسان کی مثال ہمارے سامنے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ہر کام خود کرتے تھے حتیٰ کہ اپنے کپڑوں کو خود پیون لگاتے تھے یہی وہ چیز ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو پیغام دیا بلکہ چاہے کوئی شخص کتنے ہی بڑے عوضے مرتبے یا منصب پر فیض کیوں نہ ہو اس کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنا کام خود کرے بلکہ جو شخص اپنے معمولی کاموں کے لیے بھی دوسروں کا موتاج ہو وہ بڑا آدمی کیسے کہلا سکتا ہے دور حاضر میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ہر کام وقت پر خود انجام دے اپنا کام خود کرنے سے ذہنی طور پر بھی سکون ملتا ہے جب آپ کسی دوسرے شخص سے اپنا کام کرواتے ہیں تو آپ کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے ٹھیک کیا ہوگا یا نہیں اس لئے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے کام کو خود کرنا چاہیے سادہ اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھی اپنے ہر کام کو خود کرنے کی عادت ڈالنے چاہیے فیصلہ جلد بازی میں نہ کیا جائے کامیاب لوگوں میں بہترین قوت فیصلہ ہوتی ہے ہمیں اپنی روز مارا زندگی میں بے شمار فیصلے کرنے کو ہوتے ہیں بعض فیصلے اتنے اہم ہوتے ہیں جن پر ہمارے مستقبل اور پوری زندگی کا انصار ہوتا ہے ایسے فیصلے جلد بازی میں اور جلد بازی طور پر ہرگس نہ کیا کریں چاہے تمام پہلو پر اچھی طرح غور کر کے بڑوں سے مشورہ کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم معمولی جوتے اور کپڑے کی خریداری سے پہلے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے تو اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کس طرح بلا سوچے سمجھے کر سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ساری زندگی کی پریشانی سے بچنے کے لئے فیصلہ کرتے وقت جلد بازی کا مظہرہ نہ کیا جائے الزام تراشی سے قریز کیا جائے کامیاب لوگ موقع تلاش کرتے ہیں جبکہ ناکام لوگ بہانے ناکام اور سست افراد کو دوسرے کی کامیابی مشکوک نظر آتی ہے وہ ان کی کامیابی کو ماننے کی بجائے مختلف الزام لگا کر اپنی حسد کی آگ بجانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی بھی آدمی ایک دوسرے کی بات کا دلائل سے جواب نہیں دے سکتا تو الزام لگانا شروع کر دیتا ہے جو کہ ایک غلط رویہ ہے دوسروں پر الزام لگانے سے خود کو کوئی فیدہ نہیں پہنچ سکتا بلکہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کے لئے دوسروں کی کامیابی کو سرانے اور ان سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور الزام تراشی ترک کر کے اپنی اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے اپنی غلطی جلد مان لی جائے غلطی ناکامی کا بحث نہیں بنتی بلکہ غلطی پر اسرار اور ڈٹے رہنے کا ناکامی کا بحث ہوتا ہی ہے زندگی میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے مان لینا چاہیے نہ کہ اسے انا کا مسئلہ بنانا چاہیے اپنے غلطی مان لینا دوبارہ غلطی سے بچنے میں مدگار بنتا ہے غلطی کسی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے مگر اس پر ڈٹائی کا ثبوت ناکامی کا سبب بنتا ہے سبب جب غلطی کی اصلاح اور غلطی کو نہ دورانا انا کامیابی کے لئے مہمیز کام آپ دیتا ہے موضوع لباس کا انتخاب کیا جائے لباس انسان کی شخصیت کا ایندار ہوتا ہے لباس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے نوجوانوں کے لئے ضروری ہے وہ اپنے لباس کا انتخاب کریں جو کہ ان کے لئے مزاج کے مطابق ہو ان کی شخصیت کا اچھا تاثر بنے لباس کے لئے فضول خرچی جہاں پیسے کا ضائع ہو وہیں ناموضوع لباس شخصیت کے منفی توصر کا سبب بنتا ہے ہمیں ایسا لباس زیبتن کرنا چاہیے جس سے شخصیت میں خوبصورتی پیدا ہو اور دیکھنے میں اچھا لگے وقت ضائع نہ کیا جائے وقت کا ضائع کامیابی کی ضد ہے مثل مشہور ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا اور کسی شہر نے بھی کہا ہے جوانی میں جو وقت گواتا پھرتے ہیں بڑے ہو کر چمٹا بیشتا پھرتا ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ وقت کی قدر کرتے ہوئے روز نہ بنیادوں پر محنت اور کامیاب کو اپنا شعور بنایا جائے فضول خرچی سے بچایا جائے حدیث میں فضول خرچی کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے فضول خرچی کبھی بھی معتمین زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ اسے ہمیشہ وسائل کی کمی کا سامنا رہتا ہے اور وہ اپنے حالات کا رونا ہی روتا رہتا ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے فضول خرچی اور اسراب سے بچنا کامرانہ روائے کا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنے صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا جائے کامیاب بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو کام کیا جائے اپنے صلاحیتوں کے بھرپور استعمال کرتے ہوئے کیا جائے کسی کام کو بددلی یا ٹوٹے دل سے نہ کیا جائے بلکہ اخلاص اور مینت کو پیش نظر رکھا جائے جس کام کو ہم اپنے صلاحیتوں بروکار لائے بغیر کرتے ہیں وہ کام اس طرح مکمل نہیں ہو پاتا جتنا اچھا اس کو کرنا چاہیے جس کی قابلیات رکھتے ہیں دوستوں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ کو بہت کچھ اس کے اندر سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمیٹس نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ